بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میرے چینل آپ روز کیچن میں ویلکم ہے میرے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے زبردرسہ مزیدار سا سپیشل پراتھا جو ہے چکن چیز پراتھا زبردرسہ مزیدار سا کیار ہوتا ہے یہ چیز پراتھا چلیں شروع کرتے ہیں چیز پراتھا بنانے کے لئے جو چیز میں چاہیے وہ نوٹ کر لیں یہاں میں دو پراتھوں کا میزہ مکس کر رہی ہوں یہ نورمل لاتا ہے جو ہم گھوندا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں گندم کا روٹیوں کے لئے یہ دو پیڑے میں نے اس کے لئے ہے اور تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون ہے میرے پاس گھی ایک ٹی سپون ہے میرے پاس کالی میز نمک ہے اسبیزائی کا سفید میت مور پورڈر اور چائنیز نمک ہے میں نے پاس ایک ایک چھٹکی اور میں نے آدھی پیالی یہ میرے پاس چکن ہے جو میں نے وائل کر کے شیڈ کر لیا ہے اور آدھی پیالی کے قریبی بندگو بھی ہے جو میں نے بری بری کاٹ لی ہے اور یہاں پر چیز ہے میرے پاس پیزا چیز پڑی ہوئی تھی میرے پاس آدھی پیالی وہ میں نے شیڈ کر کے رکھ لیا ہے چلیں شروع کرتے ہیں تمام چیزوں کو ہم کریں گے مکس چکن ڈال کے اور بندگو بھی ڈالی میں نے اور جو سپائسیز ہیں کالی میچ پورڈر نمک چائنیز نمک اور سفیر میچ پورڈر یہ میں نے ڈال کے اب اس کو مکس کر لینا چمچ کی مدد سے اچھا سا مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے چیز ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے اس کو دیکھیں اب ہم ڈال لیں گے اس میں چیز اور پھر اس کو بھی ہم کھکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اور یہ پھر ہمارا اچھا سا میزہ تیار ہو جائے گا ہے چکن چیز پراتھا کے لیے تب ادر سا میزہ ہمارا ریڈی چلے اب ہم جاتے ہیں دوسری طرح یہاں ہم نارمل جیسے روٹی بناتے ہیں اس طرح میں روٹی بنا لوں گی گول سی نارمل سائز میں ہم بنائیں گے اس کو روٹی اور پھر اس کے بعد اس میں ایک چمچ کے قریب ہم لگا دیں گے گھی پوری روٹی پر سپریکٹ کر دیں گے گھی لگانے کے بعد یہ جو میں نے امیزہ تیار کیا ہے وہ ہم ڈال دیں گے اس میں یہ تقریباً دو پراتھوں کا امیزہ ہے اس کو اچھے سے پھیلا دیں گے ہم امیزہ کو اب ہم اس کو ہاتھ سے ہلکے ہاتھ سے رول کرنا شروع کریں گے پراتھے کی شیف دینے کے لیے رول کرنے کے بعد میں ہلکا سا جھڑک لوں گی تاکہ جو امیزہ ہے وہ اچھے سے اس میں ایڈجسٹ ہو جائے اب اس کو کرتے جائیں گے رول اور یہ ہمارا بن جائے گا اب پراتھا پراتھے کا پیڑا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو بھی بیلنا شروع کریں گے روٹی کی طرح میں نے دونوں پراتھے بنا لیا ہے پیڑے بنا لیا ہے پراتھوں کے ہلکا سا کچھ کٹا سپرنکل کر لیں تاکہ یہ جوڑے نہ اور توا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے گرم یہ دیکھیں اب میں اس کو روٹی کی طرح بنا کے تو توا پر ڈال دوں گی اب ہم اس پر لگائیں گے ایک چمچ گھی ایک سائٹ پر اور پلٹ کے دوسری سائٹ پر پھر ایک چمچ ٹکا دیں گے ایک چمچ چھوٹا چمچ ہے گھی کا لگانے والا اب ہم اس کو ایک سائٹ کو کریں گے اچھے سے گولڈن سا ایک سائٹ سے جب اچھے سے گولڈن ہو جائے گی یہ دیکھیں گولڈن ہو چکی ہے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے ایک سائٹ ہماری اچھے سے گولڈن ہو کے یہ دیکھیں ہم نے اب پلٹ لی اب اس کو بھی اچھے سے گولڈن کر لیں گے یہ دیکھیں دونوں سائٹوں سے گولڈن ہو چکی ہے ہمارا گولڈن ہو چکا ہے پراتھا ہمارا اب میں اس کو پلیٹ میں نکالوں گی اس کے اب ہم کریں گے پیس چار پیس کریں گے ہم اور پیسی کریں گے دش آؤٹ دیکھیں مزیدار سا ہمارا چیزی چکن پراتہ ریڈی ہے زبرزر سا بہت مزیدار ہے یہ اور لازمی آپ ٹرائے کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمیں بتائیں کیسے لگی ریسپی آپ کو لائک کریے پرنس کو زیادہ زیادہ شیئر کریے اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈری سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو دوانہ نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بڑتے مرض کرونا سے تمام دنیا کے لوگوں کو نجات عطا فرمائے اور جو گھروں ہم سبتالوں میں بیمار ہیں انہیں صحت و شفائق لیے اطاف فرمائے پوچھتے یہ عباد رہیے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ